السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدوں ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بی اذنہی وصراج مونیرا وقال اللہ تبارک و تعالی وکذارک جعلناکم امتا وسطل تكون شہداء علم ناس ویکونر وسول علیکم شہید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہ قولی واجعلی وزیرم من آہلی آمین یا رب العالمین آج کی ہمارے نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے شہادت اور فریضہ شہادت اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ذرہجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ وہ شروع ہوگا اور اس ماہ محرم کے حوالے سے بالکل ابتدا میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے اور آشورہ کا دن یا دس محرم کا دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے اس وقت ان شہادتوں کا تذکرہ کرنا مقصود تو نہیں ہے البتہ اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو جو شہید کہا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا مقصود ہے اور پھر انشاءاللہ فریضہ شہادت کے حوالے سے ہم کلام کریں گے گفتگو میں جو باتیں اس طرح عرض کرنا مقصود ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قرآن حکیم میں اکثر قتل کا لفظ آتا ہے گو کہ احادیث مبارکہ میں شہید کا لفظ بھی اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس شہادت کے مقام اور رتبے کا مختصر ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عارضو تو ہو کہ ہماری بھی یہ گردن اللہ کی راہ میں پیش ہو جائیں اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں محسر آ جائیں ایک حصہ گفتگو کا اتدام اس تعلق سے ہے البتہ فریضہ شہادت یہ اپنی جگہ ایک بھرپور اور مستقل ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کی ہے اور دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن حکیم میں جس کی چل آیات ابھی تلاوت کی گئیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور امت کے افراد کے لیے بھی شہادت کا لفظ استعمال ہوا تو ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ شہید کا لفظ صرف اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ لفظ شہید اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے اور ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے چنانچہ وہ جو شہادت کا تصور ہے فریضہ شہادت جسے میں کہہ رہا ہوں اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ پھر یہ کہ یہ شہادت کا فریضہ یعنی گواہی دینا اللہ کے دین کی اور اس کی تفصیل بھی کہ اپنے قول سے گواہی اپنے کردار سے گواہی اور ایک اجتماعی محنت کر کے گواہی پیش کرنا دین کی یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے بھی کیا اس راہ میں کیا کچھ بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اشارہ اس کا ہو جائے کا پھر یہ کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ آج یہ گواہی تو ہمارے ذمہ پہلے ہی انبیاء اور رسول کے ذمہ تھی البتہ ختم نبوت کے بعد اب یہ شہادت کے فریضے کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کے ذمہ داری ہیں تو تھوڑا جائزہ یہ بھی لیں گے کہ آج ہم قول سے کیا گواہی پیش کر رہے ہیں آج ہم کردار سے کیسی گواہی پیش کر رہے ہیں آج ایز امہ اجتماعی طور پر ہم کیا گواہی انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر جب احساس زیان اگر بیدار ہو اور یہ کام کرنے کا اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اور یہ فریضے شہادت اگر ہم ادا کریں انشاءاللہ تعالی تو اس کا عجر و ثواب کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں اس کے فضائل کیا ہیں یہ کام کریں تو کیا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدے آتا فرمائے اس پر تھوڑا سا کلام ہو جائے گا نہ کریں تو کیا ہے کچھ اس کا ذکر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آخری بات پھر یہ ہوگی کہ ہم کیا کریں آخر یہ جو فریضے شہادت اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری اس عمت مسلمہ کے کاندوں پر ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس کی شکل کیا بنے گی اس کا طریقہ کیا بنے گا اس کے لئے سہولت کیسے میں اثر آئے گی آخر میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے تو یہ تو تمہید ہیں آج کی گفتگو کی جو میں آپ کے سامنے رکھی اب سب سے پہلے آئیے یہ جملہ دوبارہ ارس کر دوں کہ قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لئے یہ اکثر قتل ہی کا لفظ استعمال ہوا ایک مقام پر امکان ہے کہ شہادت کا لفظ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لئے استعمال ہوا ہو اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے قرآن حکیم میں بہت مشہور آیت ہے جس کی ابتداء میں تلاوت کی گئی سورة البقرہ کی آیت امبر 154 ہے البقرہ میں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَا اور جو لو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ مَگَ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کیا لفظ آیا یُقْتَل انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اس آیت کے ذل میں ایک تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے وہ مسئلہ تو بیان نہیں کریں گے آپ کے سامنے اسے کی ہمارے تیشدہ پالیسی کہ ہم اختلافی مباحث میں نہیں جاتے البتہ اس کا حل ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائے آپ نے کبھی سنا ہوگا انبیاء کی قبور میں ان کی حیات کے حوالے سے بحثیں ہوتی انبیاء کی قبور میں ان کی حیات ہے کہ نہیں ہے ہے تو کیسی ہے تفاصیل ہیں اور مقاتب فکر تو نہیں کہوں گا آرہ کا اختلاف بھی ہے کئی مفسرین نے بھی لکھا اور ہمارے سادہ محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے اللہ کے بندوں قرآن کہہ رہا ہے تم شہادہ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے دنیا سے تو چلے گئے مگر قرآن کہہ رہے ہیں زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کے بارے میں تو شہید کی حیات اس کے جانے کے بعد اس کے جانے کے بعد نہیں سمجھ سکتے تو کیا انبیاء کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی موقع ہے ہمارے پاس بات واضح ہو رہی یہ حل ہے ان اختلافی کچھ مباحث کا تو اس حوالے سے ہمارے سامنے آیا کرتے ہیں اسی آیت میں شہادہ یعنی اللہ کے رحمے جان دینے والے لَصْوَا يُقْتَل لیکن وہی جو اللہ کے رحمے قتل ہو رہا ہے ان کی فضیرت کا بیان بھی آگیا کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اسی طرح قرآن کا ایک اور مقام ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انتر ایک سو انتر کا مطلب ہے ون سکسٹی نائن یہ ہمارے انگلیش میڈیم والے بھائیوں کے لئے ساتھیوں کے لئے جی آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انتر ہے ون سکسٹی نائن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينُ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے کیا لفظ آیا قتل کا لفظ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينُ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا پیسے فوایسے قُتِلُوا قتل سے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ نہ سمجھنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق و عطا ہوتا ہے اس کی ایک وضاحت آگے حدیث شریف میں پیش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی یہاں بھی لفظ کیا آیا قتل کا لفظ آیا تو قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر اللہ کی رحمے جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی علمی سی بات اس کو ہم سمجھ رہے ہیں البتہ ایک مقام ہے وہی افساد محترم ڈاکٹر اسرارب صاحب بیان فرماتے ہیں اس کو رحمت اللہ لے سورہ عالی بران کی آیت نمبر 142 عالی بران کی 142 آیت نمبر میں پہلے بھی اور بعد میں بھی غزوہ احد پر تفسرہ ہے قرآن میں سورہ عالی بران کی چھے رکوں ہیں جن میں غزوہ احد پر تفسرہ ہے اور آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 180 تک یہ رکوں نمبر 13 سے رکوں نمبر 18 یہ چھے رکوں بنتے ہیں اکثر حصہ ان آیات میں ان رکوں میں غزوہ احد کے بارے میں ہے اور آپ کے علمے کے ستر صحابہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے اللہ تعالی نے ان کو شہادت کا رتب عطا فرمایا وہاں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی دل جوئی کیلئے فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو تم پر ایک مشکل آئی ہے تم پر ایک آزمائش آئی ہے مگر اس میں حکمتیں ہیں کہیں اللہ یہ فرماتا ہے اللہ تمہاری ماضی کی کتائیوں کو معاف فرما دے اس آزمائش کے نتیجے میں ماضی کی کتائیوں کو معاف فرما دے کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں بالکل صاف کر دے تربیت کے اعتبار سے تو کمی رہ جائے اس کو دور کر کے تمہیں کندن مضبوط بنا دے آئندہ کی مشکل مراحل کے لئے کبھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں یعنی کفار جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا ہے ان کی گویا ہمارے محاورے کے اعتبار سے اللہ کے ہم فائل تیار ہو گئی یہ اللہ کے بھی دشمن اور اللہ کے پیارے بندوں کو انہوں نے قتل یعنی شہید کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لئے تیار ہے یہ تسلی دی جا رہے ہیں یہ بیان کرتے کرتے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَا تَخِذَ مِنْكُمُشْ شُهَادَاء تم میں سے کچھ کچھ شہداء کا رتبہ عطا فرماتے یہاں امکان ہے قرآن حکیم میں کہ شہداء کا لفظ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے استعمال ہوا ہو وَاللَّهُ عَلَى بقیہ اکثر جگہ قرآن کریم میں قتل کا لفظ آتا ہے یہ علمی چھوٹی سی بات ہے البتہ احادیث مبارکہ میں کئی منطبہ اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لئے شہید کا لفظ استعمال ہوا چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ستر صحابہ احد میں شہید کیے گئے کمو بیش دو سو انسٹھ ٹو ففٹی نائن صحابہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیے گئے پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلقہ راشدین میں سے چار میں سے تین شہید کیے گئے سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمو بیش چھبس ذلہجہ کو ان پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے اسی طریقے پر سیدن عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھارہ ذلہجہ اٹھارہ ذلہجہ سیدن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اکیس رمضان المبارک سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے تو چار میں سے تین خلافہ شہید ہوئے اس کا بھی بڑا پیارہ تفسرہ استاد مہترم ڈاکٹر سارہ رحمت اللہ علیہ کچھ شہادتیں جانوں کے نظرانے کچھ شہادتیں دور نبوی میں ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں اور کچھ شہادتیں نبی اکرم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہیں دین کے اس غلبے کو مینٹین رکھنے برقرار رکھنے اور اس غلبے کو توصیر دینے ایکسپینڈ کرنے کے لئے دور نبوی میں شہادتیں غلبہ دین کی جد و جہد کے لئے اور دور نبوی کے بعد شہادتیں غلبہ دین کو برقرار رکھنے اور اس کو وسعد دینے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے اعتبار سے باقی تفصیل کا موقع نہیں حوالہ میں آخر میں دے دوں گا جہاں تفصیل آپ کو نہیں جائے گی انشاءاللہ و تعالی تو احادیث میں استعمال ہوا اسی نے ہم کہیں کہ شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو بلکل درست بات ہے البدہ علمی سے نقطہ تھا کہ قدر القرآن حکیم میں آیا اب آئیے چند احادیث یہ شہادت کا رضبہ کتنا بلند رضبہ ہے کتنا بڑا مقام رضبہ ہے اس کی وضاحت اس بخاری شریف کے حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تمنا کا اظہار فرمایا آپ نے اشارت فرمایا صحیح بخاری شریف کی روایت والذی نفسی بیدی اُزاد یعنی اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا لفظ آیا اقتل قتل میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا داؤں پھر زندہ کیا داؤں پھر شہید کیا داؤں پھر شہید کیا داؤں یہ تمنا کس کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اب ایک بڑا گلچس سوال ذہن میں آتا ہے جب اتنی بڑی تمنا اور رسول اللہ علیہ السلام کی ہوتھوں پر پوری ہونی چاہیے تھے اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی باتوں کی بھی لاج رکھتا ہے تو اس کا جواب ایک یہ ہے ایک جواب کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بھی اشارت فرمایا سورة مجادلہ کی آیت امبر اکیس میں سورة المجادلہ کی آیت امبر اکیس میں اللہ کا اعلان ہے اللہ نے تیہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو رسولوں کا معاملہ یہ رہا کہ قومیں مٹائی گئی نافرمانوں کو مٹائے گیا اور پیغمبروں کو بچائے گیا نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اللہ علیہ السلام رسول تو رسولوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ غالب رہیں گے شہید یعنی قتل ہونا ظاہر کے اعتبار سے مغلوبیت ہے ظاہر کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے تو حیات جاویدہ ہے ہمیشہ کی زندگی ظاہر کے اعتبار سے قاتل کہے گا نا میں نے تو قتل کر دیا اس کو ظاہر کے اعتبار سے مغلوبیت ہے تو یہ بہتر نہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ السلام کے معاملے میں ایسا ہوتا البتہ آپ کے بیٹے بلکہ نواسے کہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اولاد کی اولادی بیٹوں پچوں کی طرح ہوتی ہے اپنے حضرت حسین کو شہادت کا رتبہ ملا آپ کے داماز سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا آپ کے داماز سیدنا علی کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن یہ مقام اتنا بلند ہے شہادت کا یہ رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تمنہ فرمائی ہے ایک اور حدیث بخاری کی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں یعنی قیامت کے دن آخرت میں جب اللہ بندوں سے پوچھے گا تو ایک ہی شخص کو ایک تمنہ ہوگی دنیا میں آنے کی کون وہ شہید ہوگا اللہ پوچھے گا تیری کیا تمنہ ہے کہہ گا اللہ بس ایک چانس اور دے دے ایک تبہ پھر دنیا میں جاؤں تیری راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرتے اللہ دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں قتل کر دی جاؤں تیری راہ میں شہید کر دی جاؤں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ شہادہ کی روحیں وہ شہادہ کی روحیں جنت میں سبس پرندوں کے اندر وہ بھومتی پھڑتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں اب یہ ہے غیب کے معاملات میں اس کی اصل تو ہم نہیں جانتے مگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سبس پرندوں کے جسموں میں شہادہ کی روحیں وہ جنت میں گھومتی پھڑتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں یہ اس آیتی بھی وضات ہوئے عند ربهم یرزقون آل امران کی 169 کہ اللہ کے حاصل ان کے رب کے طرف سے ان کو رزق و عطا کیا جاتا ہے ایک اور حدیث بڑی دلچسپ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید جب قتل ہوتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارا تو خیال ہے کہ ماضی کے دور میں چلے جائیں تو ہاتھ کٹ رہا ہے جسم پر زخم لگ رہے ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ دونوں بازو شہید کیے گئے ان کے اور ستر یا نوے کے قریم ان کے جسم پر زخم تھے تلواروں کے کس قدر زخم انہوں نے سہے ہیں ہمارا تو خیال ہے بڑی تکلیف ہوتی ہو آج کا دور کسی کو بلٹ لگ رہا ہوگا جی کسی کو مزل نے ہٹ کیا تو نجانے کتنے پرخشے لاش کے اڑ گئے حدیث میں آئے کہ بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیونٹی نے کاتا اللہ یقین اتا فرماتے ہیں کیفیت کیفیت کی بات ہوتی ہے ایک سو دو بخار اچھا خاصہ ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو ایڈائپٹ کرتے ہیں کہہ لیجئے یہ ایڈیسٹ کرتے ہیں دکان پر بھی جاتے ہیں جوپ پر بھی جاتے ہیں ٹرائبلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی سو بے بیچارہ اٹھنی بات ہے اپنے بستر سے ٹیمپریچر سو ہی ہے نیوٹ پا رہا ہو اور ایک سو دو والا جا کے کام کر رہا ہے ہے کہ نہیں کیفیت کیفیت کی بات ہے نا تو حدیث میں آئے کہ بس اتنا کہ جتنا کہ اس کو چھوٹی نے کاٹا ہو اس سے زائد کچھ نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ یقین اطاف فرمائے اب ہمارے لئے عملی باتیں دو ہیں ایک مسلم شریف کی لواید ایک بخاری شریف کی مسلم پہ یہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا جنگ وہ جو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کی راہ میں ہو نہ کسی جنگ میں حصہ لیا نہ اس کی تمنہ تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس حالت پر اگر مر گیا تو نفاق کی ایک حالت پر مرا ہے نہ کسی جنگ میں حصہ لیا نہ تمنہ تھی کہ میں کام آ جاؤں اللہ کی راہ میں تمنہ بھی نہیں اس کی خواہش بھی نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں اس حالت پر ہی اگر مر گیا تو نفاق کی ایک حالت پر گیا ہے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک اے اللہ اپنی رحمہ ہمیں شہادت کرود وعطا فرما اچھا ہمارا ایمان ہے وقت سے پہلے نہیں آئے گی وقت کے بعد نہیں آئے گی وقت پر آئے گی تو تمنا تو رکھے آدمی اس کے لئے محنت بھی کرے غلب دین کی جد و جود میں اپنے آپ کو کھبائے تو شاید موقع بھی آئے گی وقت پر آئے گی خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی آئے گی اللہ کی تلوار بس ایک تلوار کیا فرماتے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا جب جنگ کا میدان سج جائے اور نکلے گا تو مارا ہی جائے گا آئے اور خالب کو دیکھ لے کہ خالب کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں مگر آدھ اس کی موت بس ستا واقع ہو رہے ہیں اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت وعطا فرما اور ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو اور موقع نہ آسکا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے ہاں ایک درجے کا شہید شمار ہو گا یہ ایک درجہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اس کا کیونکہ تفصیل ہے شہداء کے مراتب کے اعتبات سے تو جس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں کام آجائے قتل یعنی شہید ہو جائے اور موقع نہ آیا اور فطری انداز اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے ایک درجے کا وہ شہید شمار ہوگا اللہم رزقنا شہادتن فی سبیرک اللہ اپنی رحمہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمان اور اس کے بعد بھی بھائی سچی بات ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا رب کی دیوی جان اسی کے حوالے کرتے ہیں ہمارا کمال کیا ہے ہاں اس کا فضل ہے انعام ہے کہ وہ حیات جاویدان کا مجدہ ہمیں سناتا ہے فرماتا ہے اللہ ہمیں اس کے لئے قبول فرمائے یہ تو شہادت کا جو معروف مفہوم ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والی بات اس کی کچھ فضیلت اور اس کے کچھ گوشے میں نے چاہا کہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے میرے اور آپ کے سامنے آ دیں اب آئیے فریضہ شہادت جس کے بارے میں نے ارس کیا کہ شہید کر اس قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سمال ہوا شہادہ کر اس قرآن حقیم میں امت کے لئے سمال ہوا تو پتہ چلا کہ جان کا نظرانہ پیش کر دینا اس کے علاوہ کوئی وسیطر تصور بھی ہے فریضہ شہادت کا جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ البتہ جو اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کر دے جو اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کر دے وہ گویا بتمام و کمال شہید ہے کیوں؟ اب کچھ اور پیش کرنے کو ہے ہی نہیں نہ کوئی صلاحیت باقی نہ کوئی وسائل باقی نہ کوئی ساز باقی تو جو جان تک کا نظرانہ پیش کر دے وہ تو بتمام و کمال شہید قرار پائے گا اللہ کے ہاں کیونکہ اب اور کچھ پیش کرنے کو بچا نہیں لیکن فریضہ شہادت اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا جو شہادت کا لغز ہم اسنمال کرتے اس سے بہت وسیطر تصور ہے اور میں پھر چوتھی پہنچویں مرتبہ بارش کر رہا ہوں کہ شہید قرار پیش کرنے میں رسول اللہ کے لیے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شہادا قرار پیش کرنے میں امت کے لیے آ رہا ہے اب اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاہم اس کو تھوڑا لغوی اعتبار سے بھی سمجھیں کہ شہادت کا لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے میں تین مفاہین آپ کے سامنے چند آیات قرآنی کی روشنی میں رکھوں گا شہادت کا ترجمہ موجود ہونا بھی ہے شہادت کا ترجمہ گواہی دینا بھی ہے شہادت کا ترجمہ مدد کرنا بھی ہے اور ابھی نماز کے بعد ایک بڑا پیارہ خیال اللہ نے دل میں ڈالا تو جو بات کی گفتگو ہے ان تین مفاہین کو اس سے جوڑ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی شہادت کا لس موجود ہونے کے مفہوم میں بھی ہے قرآن میں اور گواہی دینے کے مفہوم میں بھی گواہ بننے کے مفہوم میں بھی ہے اور مدد کرنے کے مفہوم میں بھی ہے مثلا قرآن حکیم میں سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تینی سیبن تھرڈی تری پہلے پارے کے آخر میں کم اوبیش اَن کُمْ تُمْ شُهَدَاءَ اِذْحَوَرَ يَاقُوبَ الْمَوْتَ کیا تم اس وقت شہداء تھے یعنی موجود تھے جب یاقوب علیہ السلام کی وفاق کا وقت قریب تھا آگے ان کی وسیعتوں کا ذکر ہے اپنے بیٹوں کو اے میرے بیٹوں اس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے وحدہ اللہ شریک کی عبادت کریں گے اے میرے بیٹوں مرنا تو اس نام کی حالت پر مرنا باپ بیٹوں کو کیا وسیعتیں کرے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے اور پیغمبر سکھا رہے ہیں علیہ السلام البتعی البقرہ کے آیت 133 شہداء کلس موجود ہونے کے مفہوم میں آیا یہی شہداء کلس یا شہادت کلس کہیے قرآن میں گواہی دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے سورة البقرہ آیت نمبر 282 البقرہ 282 پورے قرآن کی طویل ترین آیت اور کس موضوع پر ہے نماز پر نہیں زکاة پر نہیں روزے پر نہیں حج پر نہیں قربانی پر نہیں ذکر پر نہیں صدقات پر نہیں کس پر ہے قرص کے موضوع کتنا بھاری معاملہ قرص اتنا بھاری کہ شہید کی فضیرت سنی ہم نے ابھی شہید کی فضیرت سنی ہم نے حدیث کیا کہتی ہے ابو دعو شریف میں روایت ہے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے قرص معاف نہیں ہوں گا اور ایک اور خطرناک بات ترمیزی کی روایت ہے ایک شخص اللہ گرامے قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا قرص سیٹل نہ ہو جائے اتنا اہم معاملہ قرص ہے اور آج ہم کئی مرتبہ انتہائی عدف سرس کروں عبادات میں تو کچھ کچھ پاس ہیں الحمدللہ معاملات میں فیل ہے کردار کی گواہی کے اندر فیل ہے لیندین کے اندر فیل ہے معاملات کے اندر فیل ہے طویل ترین آیت قرآن کی صورت البقر آیت نمبر 282 ادھار کا معاملہ مدت معین کرو سی سی لکھو اور گواہ بناو چھوٹا ہو بڑا معاملہ لکھو لکھو وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْدِ جَالِكُمْ اور اپنے میں سے دو مردوں کو شہیدین دو گواہ بنا لو مردوں میں سے دو گواہ بنا لو یہاں شہادت کا رس گواہ بننے گواہی دینے کے مفہوم میں آیا تیسرا مفہوم نرس کے مدد کرنا قرآن حقیم میں وہ آیت بھی ہے سورة الفتہ کی آیت مرٹھائیس سورة الفتہ کی آیت مرٹھائیس میں آیا ایک اور دلچسپ بات آگئی شہید کا رفض اللہ کے لئے آ رہے جی اب ایک اصول بھی سمجھ لیں جب کوئی ایک لفظ اللہ کے لئے بھی آئے اور بندوں کے لئے بھی آئے تو ترجمہ مختلف ہوگا جب اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ترجمانی کی جائے گی اور جب بندوں کے لئے استعمال ہوگا تو بندوں کے مطابق ترجمانی کی جائے گی مثلا قرآن حکیم البقرہ میں آتا ہے جو خوشی خوشی نیکی کرے اللہ شاکر ہے اللہ علیم ہے ہمارے لئے شاکر کا لفظ استعمال ہو بہت سے لوگوں کے نام شاکر بھی ہوتا ہے کیا ترجمہ یہ تھی شکر کرنے والا اب یہ لفظ اللہ کے لئے آ گیا تو بلہ کی شان کے مطابق ترجمانی کی جائے گی اللہ بندے کے شکر کی قدردانی فرمانے والا ہے یہ ترجمانی اللہ کی شان کے مطابق کیا جائے گا ترجمہ بارحال تو وہ الفتح کی آیت امبر اٹھائیس ہوا اللہ ذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لی اظہرہو علی الدین کلی وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر لی اظہرہو علی الدین کلی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں وقفہ باللہ شہیدہ اور اس بات کے لیے کہ دین غالب ہو جائے بطور مددگار اللہ کافی ہے عالم ظاہر میں ایمان والوں کو کرنا ہے عالم حقیقہ میں تو اللہ کرے گا اس پر بڑی پیاری بشارت ہے وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا عمل بندے کریں گے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں کر رہے میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ بات بعد میں آئے گا تو اس غلبہ دین کے حوالے سے وقفہ باللہ شہیدہ اللہ از خود کافی ہے بطور مددگار اسی طرح قرآن حقیم کا مشہور چیلنج ہے سورة البقرہ کی آیت امبر تئیس و چوبیس میں مشہور مقام ہے وَإِن كُنتُم فِي غَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِينَا فَأَتُمِ سُورَةِ مِمْ مِثْرِي وَدْعُشُ حَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اگر تم اس قرآن میں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل فرمایا ہے تو قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی سورت ہی لے آو وَدْعُشُ حَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اپنے مددگاروں کو بلالو جو اللہ کے سوا ہوں اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا الْنَارِ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو جہانم کی آگ سے ڈرو تو یہاں بھی شہادا قرآن مددگار کے مفہوم میں آیا یہ تھوڑی سی علمی بات ہو گئی لیکن ان کو جوڑا جائے تو بڑا خصورت مفہوم بھی سامنے آئے گا تو شہادت کا ترجمہ موجود ہونا شہادت کا ترجمہ گواہ ہونا شہادت کا ترجمہ مددگار ہونا ایک ربط کیا ہے ایک معاملہ ہوا ایک واقعہ ہوا جو وہاں موجود ہوگا گواہی بھی وہ دے گا ایک بار کہیں کوئی کرائسس کے معاملات آگئے بلکہ سانحہ پیش آگیا کوئی ایکسرینڈ ہوگیا خدا نہ خاص تھا تو جو موجود ہوگا وہ مدد کرے گا یا جو پہنچ جائے گا تو پھر وہ موجود ہے وہ مدد کرے گا تو جو موجود ہوگا وہ گواہی بھی دے گا جو موجود ہوگا وہ مدد بھی کرے گا اس نکتے کو بات میں انشاءاللہ یاد رہا تو امت کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی جوڑے گا اب وہ بات جو میں آپ سے رسکی تھی کہ شہید کلس اللہ کے رسول کے لئے بھی استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور پشلی آئے میں تو اللہ کے لئے استعمال ہوا اور شہداء کلس امتیوں کے لئے بھی استعمال ہوا بہت مشہور مقام قرآن حکیم کا سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 فرمایے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا مسلمانوں ہم نے تمہیں امتِ وَسَطًا بنایا اس کا ایک ترجمہ بھی کر رہا ہوں درمیانی امت لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس رَاكِ تم لوگوں پر اور ایک مراد ہے لوگوں کے خلاف شہداء گواہ بنو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُمْ پر یا تمہارے خلاف گواہ بن جائیں بہت اہم مقام ہے تمہیں درمیانی امت بنایا تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر گواہ بنیں باقی وَسَتْ کا رس بڑا قیمتی ہے وَسَتْ اردو میں بھی استعمال کرتے درمیان میں ہونا اور وَسَتْ ہم تو ایوریج کو کہتے ہیں لیکن عربی میں وَسَتْ بہترین کو کہا جاتا ہے اور ایک ترجمانی کی جاتی بیلنسٹ یہ معتدل امت جو افراد اور تفریز سے بچی ہوئی ہے جو ایکسٹریمز پر نہیں پہنچی ہوئی یہود و نصارہ کی طرح تفصیل کا موقع نہیں تو وَسَتْ درمیان کو بھی کہتے ہیں اَوْسَتْ بیسٹْ یا بیترین کو بھی کہتے ہیں اور اَوْسَتْ یا وَسَتْ معتدل بیلنسٹ کو بھی کہا جاتا ہے یہ تمام مفاہین اس امت پر صادق آتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں ایک جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا وہ کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول علیہ السلام تم پر اللہ کے گواہ بنے یہ کیا ہے یہ وہ ہے ذمہ داری جو پہلے انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کی گواہی بندوں پر پیش کرنا اتمام حجت بھی کرنا پیش بھی کرنا یہ پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر شفٹ ہو گئی ہے یا منتقل ہو گئی ہے یہ ہے جس کو اب ہم فریضہ شہادت کی طور پر سمجھ رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ کوئی اضافی کام نہیں ہے میرے اور آپ کا یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے میرے اور آپ کا یہ کوئی آپشنل قسم کا ابلگیشن یا معاملہ نہیں کہ چلو دل چاہا تو کر لیے دل چاہا تو نہ کہ نہ امتی وہی واقعہ تن امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہو اور بائن آج یہ پوری امت ذمہ دار ہے ہاں یہ بھی گلچس نقطہ سمجھ لیں جتنے انسان نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے آپ کے سامنے اور آخری قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سب کے سب امت ہیں نبی علیہ السلام میں البتہ ہم کہتے ہیں کچھ نے کلمہ پڑا کچھ نے نہیں پڑا اہل علم اس کو یوں کہتے ہیں کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے امت اجابت وہ کہ جو قبول کر چکے ہیں جو قبول کر چکے ہیں اور آپ الحمدللہ اور امت دعوت وہ لوگیں جن تک ابھی پہنچا نہیں ہیں وہ بھی امتی نبی علیہ السلام کے ان تک پہنچا نہیں یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے پہلے کام انبیاء رسول کے ذمہ تھا اب یہ کام امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے تم درمیان میں ہو کیا مطلب انہوں نے تم تک پہنچا دیا تم گواہ ہو اس بات کے اب تم گواہی دو دوسروں پر کیسے وہ بعد میں بات آئیں گی مگر یہ گواہی دینا کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کو بھی سن لیجئے قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ العراف کی آیت ہم پر ساتھ میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ اللہ فرماتا ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور اللہ فرماتا ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے پہنچائے کے نہیں پہنچائے یہی شدت احساس ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک آیت پر روئے ہیں توجہ سے سنیے گا مخاری شریف میں تفصیل ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل ہوا بڑا پیارا جواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کس کس طرح آپ اپنے پیارے صحابہ کو موٹیویٹ فرمایا کرتے تھے ترغیب دلاتے تھے نہیں نہیں تم سے سننا مجھے اچھا لگتا عبداللہ مجھے سناؤ تم سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے اللہ اکبر انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی سورة نیسا کی تلاوت کرتے 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 جب آیت نمبر اکتالیس پر فورٹی ون پر پہنچے سورة نیسا کی آیت نمبر فورٹی ون تو اللہ کے رسول رو گئے کیا آیت ہے شہید دو مرتبہ شہید کا لفظہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید کیا حال ہوگا اس دن قیامت کا دن جب ہر امت میں سے گواہ یعنی رسول کو کھڑا کریں گے نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر خلاف کا مطلب اللہ کا رسول نے پہنچا دیا تھا مگر یہ آیت پڑھنے پر آئے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود وہ نگاہ جھگا کر تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا حسبک 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 بس کافی بس کافی بس کافی عبداللہ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کے رسول زارو قطار رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہو کیا اللہ میں نے پہنچا دیا تھے ان کو تو ان سے پوچھے انہوں نے کیا کیا ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا اور امام الانبیاء کو ان کی عمت کے خلاف کھڑا کیا جائے گا صل اللہ علیہ وسلم یہ ہے شدت احساس اللہ کے رسول کا کبھی ہمیں بھی رو نہ آیا ہم وہ لوگ جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے عیسائی کہاں جائے گا قیامت کے دن ہم کہیں گے جہنم میں ہندو کہاں جہنم میں یہودی کہاں جہنم میں فلاں کدھر جہنم میں ہم کدھر ہم جنت آسانی سے ہم کہہ تو دیتے مگر کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ وہ جو جاتا جاتا کہہ گئے اللہ کو اللہ تیرے پیغامی بھی پہنچا مجھے اللہ کس سے پوچھے گا اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا اندیش ہے کہ ہماری پوچھ ہو جائے وقت پکڑ ہو جائے وقت کیونکہ ہم اور آپ ختم نبوت کا عقیدہ مانے بیٹھے اور بالکل صحیح عقیدہ اس کے بغیرہ مسلمان نہیں مگر ایک ہے عقیدہ ایک ہے اس کی practical implication جب میں مانگ بیٹھا ہوں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول ہیں تو بھائی پہلے تو رسول پیغام پہنچا رہے دب کون پہنچا ہے گا یہ ہے فریضہ شہادت اور یہ آپ امت کے حوالے کر کے گئے اللہ اکبر یہاں بھی شاہد کا اور گواہ کا لفظہ رہے دیکھئے حجت الودا کا موقع کم و بیش سوالات صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دریافت فرمایا اَلَا حَلْبَلَّقْتُكُ اے میرے صحابہ کے میں نے پیغام کو پہنچا دیے تم تک سب نے عرض کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے حق وسیعت حق نصیت حق آمانت ادا فرما دیے تب اللہ کے رسول نے شہادت کیون گئے آسمان کی طرف بلند کی اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اَلَّا گوارے اے اللہ گواہ رہے یہ گواہی دیرے میں نے پہنچا دیے لوگوں تک پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلْلِقِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ اب جو موجود ہے یاد آگیا موجود موجود ہونا اب جو موجود ہے جو موجود نہیں اس تک پہنچا دے تو جو موجود ہے جس تک پہنچا وہی تو گواہی دے گا اب جو شاہد ہے گواہ بنے اب پہنچا ہے اس کو جو غائب ہے یہ سوالاک صحابہ پھر رکے نہیں جنت البقی ہم جاتے ہیں اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی زیارت نصیر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے دس ہزار صحابہ وہاں جنت البقی میں کم و بیش مدفون ہیں تو سوالاک پیسے دس ہزار اگر ادھر ہیں کچھ جو قرب و جوار میں اور بھی ہوں گے یہ لاکھ کے قریب گائے پھر یا مزید کم یا بیش جو بھی زیادہ کر لیں کہاں گئے ہو وہ کدھر گئے وہ اسی فریضہ شہادت کے خاطر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے اور کبھی یہ بھی کہا کہ مالک تیری زمین ختم ہو گئی ہمارا جذبہ نہیں رکا ہے مالک تیری زمین ختم ہو گئی ہمارا جذبہ نہیں رکا ہے کریم اکران کے ساحل پر کبھی افریقہ کے جنگلات کی طرف یہ ہے وہ فریضہ شہادت جس کو صحابہ کرام لے کر کھڑے ہمیں خواہش ہے تمنا ہے بہت پیاری تمنا ہے موت بھی آئے تو مدینے میں آئے اللہ تعاف فرمائے لیکن وہ سوالات میں سے دس ہزار مائے باقی کدھر ہیں اور ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول نے اس طرح رقصت کیا معاذ بن جبل کو جمن کی طرف زمدار بنا کر بھیجا کہ لگ رہا ہے کہ معاذ محسوس کر لے گا انتہ رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں اور مجھے پسند وہ ہیں جو میری طریقے پر چل رہے ہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں جو ہو جہاں بھی ہو ہیں وہ میری قریب جو رسول کی پیروی میں لگے ہو اور اللہ کے رسول کی پیروی آپ کی ہر ادا میں ہیں اور انگلش میں ہم کہتے ہیں never settle for the rest انگلش میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش وہ خوب تر تو یہ فریض شہادت اور تئیس برس کی زندگی مستقل اس میں ہمیں نبی اکرم علیہ السلام گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے بھائی فریضہ شہادت جو پہلے انبیاء اور رسول پر تھا اور امام الانبیاء کی ختم نبوت کے بعد اب یہ میرے اور آپ کے کاندوں پر ہیں اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعتبارات سے ہمارے سامنے پیش کیا ایک آپ نے قول سے گواہی دی ہے ایک آپ نے کردار اور ذاتی عمل سے گواہی دی ہے اور ایک آپ نے اجتماعی عمل کے ذریعے پوری گواہی دین حق کی پیش کی قول کی گواہی کردار کی گواہی اور اجتماعی عمل کی گواہی قول سے گواہی کیا ہے اللہ کا پیغام من وعن جیسا اللہ نے ناظر فرمایا پورا قرآن امت کو منتقل فرما دی ہے اور ہزاروں اشاداتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب نے امت کو منتقل فرما دی یہ قول ہی گواہی ہیں آج تک قول اللہ قول الرسول قول اللہ قول الرسول چلے گا خیامت تک چلے گا انشاءاللہ یہ قول کی گواہی آپ کے پہنچا دی ہے صلی اللہ وسلم پھر ایک کردار کی گواہی اللہ کی احکامات کا عمری نمونہ عبادات ہی کا معاملہ لیجئے ایسے نماز عدا کرو جیسے مجھے نماز عدا کرتے دیکھتے ہو اسی طرح بخاری کی حدیث خضوعنی مناسقہ کو مجھ سے اپنے حچ کے مناسقہ کو عمال کو سیکھ لو شابی بیعہ کا معاملہ تو نکاح کر کے دکھایا دھر میں مئیت ہو جائے کیا کرنے کر کے دکھایا شب روز کے معاملات انجام دے کر دکھائے اور اللہ نے کیا گواہی دی سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی دیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے آپ کا ہر قول الہامی تعلیم کے بطابق ہر عمل الہامی تعلیم کے بطابق قرآن فرماتا ہے سورہ نجم کے شروع میں آیت ابت تین و چار میں نبی علیہ السلام اپنے خواہش سے کچھ اشارت نہیں فرماتے جو اشارت فرماتے اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے اور تین مرطبہ قرآن میں ہے سورہ عراف کے آخر میں بھی میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہیں کردار سے بھی گوائی عمال کی معمولات کی اخلاق کی عبادات کی شبروز کے روئیوں کی آپ نے پیش کر دی اور تیسرا گوشت ہے تیسرا پہلو کیا ہے ایک اجتماعی جدو جہود ایک انقلابی جماعت تیار کر کے دکھائی اس کو کندن منایا ہے مشقتوں سے گزار کر صبر کے مراحل سے گزار کر پھر باطل کے مقابلے میں لاکھیں کھڑا کیا ہے دو سنسے صحابہ کی جانے پیش کی اپنا مقدس ترین خون تائفی گلیوں میں پیش کیا ہے اپنا مقدس ترین خون اہت کے میدان میں پیش کیا ہے پیٹ پر پتھر بھی ماندیں شیب عبی طالب کی تین برس کی قید بھی برداشت کی ہے دو دو مہینے گھر میں چھوڑا نہیں جلا یہ بھی فاقے برداشت کی ہیں روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الودا بھی کہا ہے اپنے پیارے چچا کا مثلہ شدہ یعنی جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی وہ بھی اٹھایا ہے اپنے مصعب بن عمیر کو جب کپڑا پورا نہیں تو گھانس دھاک کر ان کو دفن بھی کیا ہے اپنے ستہ صحابہ کے لاشے دے گئے اوہد کے میدان کے اندر تلوہ تلوہ سے ٹکرائی حق و باطل کے مارکے میں خود سامنے فرنٹ پر لیڈ کر کے نکھایا ہے کوئی ایک پتھر بان کر دکھا تھا اب دو پتھر بان کر ثبوت پیش کرتے ہیں جو رب کہتا ہے سورہ آزاب میں گواہی دیتا ہے لَقَقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود یہ تیس ویرس کی جدو جہود کے دوران میں پھر وہ وقت آتا ہے فتح مکہ کا پھر وہ قرآن کی بشارت پوری ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت امبر ایٹی ون جَا الْحَقُ عَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَحُوْقَ حَق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہی مٹنے کے لئے اور تم دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل اب دین اللہ کا ہوا سسٹم آف لائف اب قانون اللہ کا ہے اب نظام اللہ کا ہے اب معاملات زندگی انفرادی و اجتماعی اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے اور ایک قابل عمل دین پیش کر کے گئے نبی اکرم علیہ السلام اور کوئی شک نہیں جس کی برکار بتمام و کمال سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہی ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے یہ تین باتیں ہوئیں اپنے قول سے شہادت دی نبی علیہ السلام نے اپنے ذاتی کردار سے شہادت دی نبی علیہ السلام نے اور ایک پوری اجتماعی جد و جہد برپا فرما کا شہادت پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے جائزہ لیں آج ہم امتی جنہیں شہادہ بننا ہے لوگوں کے خلاف یہ خلاف کا مطلب کیا ہے علا کا ترجمہ خلاف اگینس یہ رسپونسبلیٹی کے لیے بھی آتا ہے یہی کہ کل کوئی ہماری گریبان کو نہ پکڑ لے اللہ ان لوگوں نے تو پہنچایا ہے نہیں یہ اللہ سے پوچھے اللہ تو نے تو پیغام پہنچایا نہیں تو اللہ پوچھے تم نے پہنچایا ہے کیوں نہیں آج ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تاکہ کل گردن نہ پکڑی جائے یہ خلاف غواہی دینا تو تین گوشے ہو گئے یا تین پہلو ہو گئے آئیے تھوڑا سا جائزہ لیں آج ہم کیا گوائی دے رہے ہیں قول کی گوائی اللہ کے کلام میں چھ ہدا دو سو چھتیس آیات ہیں مشہور فگر ہے چھ ہدا چھ سو چھ سو چھ سٹھ کی وہ درست نہیں چھ ہدا دو سو چھتیس آیات ہے قرآن کی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دیگر مواقع پر نینیانوے فیصد مسلمانوں کی بات کرو ہماری آبادی کی نینیانوے فیصد نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمانیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی پورا اپنی زبان میں نہیں پڑھا سور فاتحہ کا ترجمہ چیک کر لیں کتنے لوگوں کو آتا ہے پورے معاشرے کو دیں صرف نمازیوں کی بات نہ کریں یہ حال ہے اپنوں کا امتِ اجابت کا اولین سوچ پہلے قرآن ہے ہمارے دین کی تعلیم کی نینیانوے فیصد کا حال یہ کہ آج تک ہم نے اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی پورا نہیں پڑھا حالکہ ایک ترجمہ کافی نہیں اور ایک مرتبہ کافی بالکل نہیں باقی اب کیا بات کرونا آپ کے سامنے کیا دردِ دل آپ کے سامنے رکھو ایم اے اسلامی کی سٹڈیز کا پیپر ایٹیمٹ کرنے والا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وضو کے فرائز کیا ہیں تو وہ لکھتا ہے تولیہ استعمال کرنا اور سوپ استعمال کرنا آپ مسکرائیے گے نہیں یہ افسوس کا مقام ہم نے اپنے ایک دوست سے پوچھا گولڈ میٹلسٹ اور ایرابک دپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں بھئی یہ پوچھنے کا سوال ہے ایم اے اسلامیات میں نائنٹی فائیف کے بعد کرنے پیپر ہم نے ایٹیمٹ کیا تھا کہا اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایم اے کر کے جائیں گے نا یونیورسٹی سے یہ کراچی کے سکول اور کالجز کے اندر بلکہ یونیورسٹی کے اندر they will be qualified to teach اسلامیات تو ایٹ لیست ایگزیمنر چاہتا ہے ان کی طہارت وغیرہ کے معاملات تو ٹھیک ہوں اور حال یہ ہے کہ وہ ایم اے اسلامیات کا پیپر ہے ٹیپ کرنے والا لکھ رہا ہے کہ تولیہ استعمال کرنا سب ان استعمال کرنا جو ہے فرد یہ ہمارے بیسکس کا حال ہے کافی ہے یہ ہماری قول کی گواہی کا اندازہ اس سے اب لگانے چاہے یہ جو میڈیا روز صبح شام چلاتا رہتا ہے اس کا کتنا پرسنٹیج ہے جو اس امت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ allocate کیا جاتا ہو اور یہ سب میڈیا کے مالکان بہرحال مسلمان الحمدللہ رب العالمین اندازہ کر لیجئے گا اس کا ہم اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں ہمارے بچے کی میس کتنی زبدس اور انگلش کتنی زبدس ہے کراچی کا پڑا ہوا اکسورڈ جا کر انگلش لنگویسٹک میں پی ایش ڈی کرتا ہے انگریسوں کو انگریسی پڑھاتا ہے believe me اور اللہ کے کلام کے بارے میں اس پیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں ہوتا تو کیا گواہی پیش کریں گے جب اپنا حال اس content کے بارے میں جو دین کی تعلیم ہے یہ ہے تو پیش کیا کریں گے calls یہ call کی گواہی مرسیہ ہے کہنا پڑے گا احساس اسیاں بیدار کرنے کے لیے عمل کی کردار کی گواہی بہت سے ایشوز پر لوگوں نے ڈیبیٹ کھڑی کر رکھی ان کا جواب دے سکتے ہیں پردے کے بارے میں داڑی کے بارے میں ایکس وائی زی جواب دیا جا سکتا ہے نماز کے فرد ہونے کے بارے میں کسی مسلمان کو ایشو ہے کوئی ڈیبیٹ ہے ایک ڈیبیٹ نہیں ملے گی آپ کو میڈیا پر کیوں اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں اور کیوں نہیں کرتے اس لیے کے انکر کو بھی نماز پڑھنا پڑ جائی باقی ڈیبیٹ کرا تے لڑاتے رو چلاتے رو کیا کیا رمضان شریف میں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر نام بھی نہیں لوں گا میں وہ وقت کا زیاہ ہو جائے گا آٹھ رکر تراویی بیسہ کا تراویی رفیدین ہے کہ نہیں آمین زور سے کم ہے یہ حال ہے اس وقت کے ٹاک شوز کا یہ رمضان ٹرانسمیشن کا سو کالل سکولر انورڈیڈ کومہ اب تو میمور و پارلیمنٹ بھی بن چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ان لوگوں کو برما نظر نہیں آتا ہے ان لوگوں کو شام نظر نہیں آتا ہے ان لوگوں کو ستر برس سے قائم پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے یہ نظر نہیں آتا یہ امت کا مسئلہ نہیں امت کا مسئلہ یہ رہے گی آٹھ اور بیس پہ لڑاتے رو اور طف ہے ایسے اہل علم کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر اور حمزان شریف کے اندر بیسے کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ زبان استعمال کرتے ہیں اللہ کی پناہ اور اس کے بعد ایک آکے کہتا ہے کہ مجھے تو پچھلے سال کی میں لوگوں نے پیمنٹ نہیں کی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ امت کے مسائل ہیں آج اللہ اکبر کبیرہ منافق کی چار نشانی ہیں سب کو پتہ ہیں بخاری مسلم کی روایے نہ کسی دیوبندی کے اختلاف نہ بریلوی کا اختلاف نہ اہل عدیس کا اختلاف نہ شیعہ کا اختلاف نہ سننی کا اختلاف کیا ہے وہ جی جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا توڑے گا خلاف فرضی جب امانت رخوای جائے گا خیانت کرے گا اور جب دھگڑا کرے گا تو گالیاں دیں کیا نہیں آج ہماری قوم بقول استاد مہتران ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ کہ جتنا اوپر ہے اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا وعدہ خلاف اتنا بڑا خائن خیانت کرنے والا اور اتنی گالم یہ میڈ کر رہا اتنا گالم گلوش کرنے والا آج مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ اپنی فیملی کی ساتھ بیٹھ کر یہ پولیٹیکل ٹاک شوز کیسے دیکھ لیتے ہیں جن میں گالیاں چلتی ہیں ام اے رائٹ اور رون بڑا حسنہ ہے لوگوں کا ان کی بدکلامی ہے سننے کا اللہ ادبر کبھیہ رہا یہ آج ہمارا چند ایک کے سوا یعنی مجموعی کردار قوم کی اس کی بات ہو رہی چند لیکن لوگ تو ہیں تحاجد گزار بھی الحمدللہ رب العالمین لیکن اجتماعی فیصل اللہ کی طرح سے اجتماعی عمال کی اوپر ہوتے ہیں یہ ہمارا کریکٹر ہے اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ عالم ان الالیسس پر زیادہ ہمارا ایمان یقین تو نہیں ہے لیکن ہم 160 نمبر پر ہیں دنیا میں ایمانداری میں ایگزیجریشن ہوگا اس کے اندر ہوگا لیکن اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے کہ دوبئی کے اندر مسلمان ہندو کے ساتھ بزنس کرنے میں اتمنان محسوس کرتا ہے مسلمان سے نہیں کر رہا ہوتا for what مسلمان کا مسلمان پر سے اعتبار اٹھ گیا پتہ نہیں مغلیہ دور تھا اس سے پہلے کے دور کی بات تھی ایک بڑا مشہور حکایت کہہ لیجئے آپ اس کو ایک بزرگ سے کسی نے آ کر اتنا نقصان ہو جائے گا لوگوں کا کسی ٹی سی نے مداب کھڑا ہے حضرت یہ بے وقوب بنا رہا ہے آپ کو یہ کتنی غلط عجیب سی بات ہوگی پل کو انکھڑ کے لے کے جائے گا کہا بیٹا میں یہ مان سکتا ہوں کہ پل اکھیڑ کے لے جائے کوئی میں یہ مان سکتا ہوں پل اکھیڑ کر کوئی لے جائے میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایک مسلمان میرے ساتھ جھوٹ بولے یہ دور صحابہ کی بات نہیں ہے دورے تابعین کی بات نہیں ہے تباہ تابعین یہ ایک دو سو سال پرانی بات ہو بہت پرانی ہوگی نا یہ ہمارے کردار کی گوائی جھوٹ وعدہ خلافی خیانت اور گالم گلو مارکٹوں کا حال دیکھ لیں آپ کتنے آرام سلو کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور قرض کے بارے میں حدیث میں نے آپ کو سنا دیا اللہ حب اب آئیے اجتماعی گوائی اجتماعی گوائی سے مران دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ اللہ کا دین ہے ستاون اٹھاون مسلم ممالک ہے ہمارے پاس کوئی ایک ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں ہم دنیا کو کہیں اسلام بڑا بہترین دین ہے ہمارے عقیدے کی بنیاد پر بھی بلکل ایسی بات ہے اور دلائل کے میدان میں بھی بلکل صحیح بات ہے مگر دنیا کہیں پوچھ لے ہم سے کہاں ہے تو کہاں ہے خطابوں میں لکھا ہوا یہ ہماری اجتماعی گوائی اور وہ ملکل اسلام کے نام پر لے کر بیٹھے سوت کا نظام جاری رکھ کر اللہ رسول سے جنگیاں چل رہے بے حیائی کے لیسنس دے کر یہاں پر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے یہ دو بڑی بڑی برائی ہیں باقی آپ قیاس کر لیتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی گوائی کا مامل ہے اس کے بعد ہم روئے کہ ہمارے حالات نہیں صدرتے ہیں امت کی زبوحالی عروج کی طرف نہیں جاتی امت کا زوال عروج کی طرف نہیں جاتا تو بھائی یہ امت ایک ذمہ داری کے ساتھ کھڑی کی ذمہ داری ادا کرو تو فضیلت رہے گی ورنہ کہیں گے فضیلت یہ ہماری قولی کردار کی اور اجتماعی گوائی ہے اب اگلی بات اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اگر یہ کام کریں تو کیا ہوگا نہیں کر رہے تو کیا ہے دیکھ لیجئے حالت کیا ہے دنیا میں زلت اور عصوائی کہیں ہماری کوئی صحیح اور حیثیت نہیں ہم پونے دو دو عرب مسلمان زمین پر مگر دنیا ہمارے فیصلے کرتے ہیں ہم کسی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں حالکہ ہم نے لیڈ کرنا تھا لیڈ ہم نے کرنا تھا دنیا آج ہمیں لیڈ کرتے ہیں یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے البتہ چلے ترغیق تشویق یہ کام اگر کریں تو کیا کچھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے بڑی پیاری بات سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر تہتیس میں 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بہتر قول اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی قول تو سبکے ہیں نا باتیں تو سبکی ہیں رات بر میڈیا چلتا ہے دن پر چلتا ہے سوشل میڈیا سب کچھ چلتا ہے اللہ کے نزی پیاری بات سب سے پیاری بات احسن ڈا بیسٹ سب سے بہترین بات اس کی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اللہ ہمیں قبول فرمالے اس کے لئے اور آج اس کام کے کرنے کے بڑے ذرائع اللہ تعالی نے دے رکھے آگے ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اللہ کے پیغمبر بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تمام انبیاء یہ وہ کام ہے جیسے تبلیغی جماعت کے ساتھی جملہ کہتے ہیں بلکہ صحیح ہے یہ نبیوں والا کام ہے یہ نبیوں والا کام اور انبیاء کے گروہ سے بڑھ کر کوئی گروہ مقدس نہیں اللہ کے لگاہو یہ ان کا کام ہے جو اللہ کے دین کی گواہی کے دینے میں اپنے آپ کو لگانے کا پاکہ ہے پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے دعا کس کی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی پہلے بھی پیش کی گئی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے پہلے کوئر بات سمجھ دیں سب کے علمے ہیں ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا کتنا پیارا جملہ اور ماں کتنی پیاری ہستی ماں کی دعا جنت کی ہوا ہم ارز کریں کہ آگے یہ لکھا ہو رسول اللہ کی دعا تو اگلا کوئی جملہ آج تک تو نہیں ملا میں خیال قیامت تک نہیں ملے گا کیسے پورے کریں گے اس جملے کو ماں کی دعا جنت کی ہوا رسول اللہ کی دعا بلینک کی رہے گی بات کتنی بڑی بات ہو گئی رسول اللہ کی دعا کیا دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیں جامع تلمیزی کی روایت ہے اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دیں اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دیں جو حجد الوداق پہ آپ نے فرمایا کہ آج جو موجود ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لئے قبول فرمائے رمضان مبارک میں یہی پر بیٹھ کر احتقاف کے ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی دل سے ایک بات نکلی یاد رہ گئی تو میں شیئر کرتا ہوں اکثر اس کو آج ہماری اولاد ہیں اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور بہلال معاشر کے بھی معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے انہوں نے انشاءاللہ تعالی محنت ہے کہ بیٹا پانچ لاکھ کمانے کے قابل ہو جائے تین لاکھ کمانے پانچ لاکھ کمانے دس لاکھ کمانے اللہ حلال کی دے رہا ہے الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے لیکن میں دو فٹ نیچے جاؤں گا تو سال کے ساٹھ لاکھ بنیں گے پانچ لاکھ کے ساف سے میں چھے روپے بھی لے کے نہیں جاؤں گا کیا اچھ ہو کہ میری اولاد پانچ لاکھ افراد کو اللہ کا دین پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ پانچ لاکھ ملٹپل ہوگا اس کے لئے بھی اور اس کے باپ کے لئے بھی اس کی ماں کے لئے بھی انشاءاللہ تعالی میری اولاد آپ کے اولاد کے بات کر باقی عزق اللہ ہے جس کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے دین چھوڑ کر زیادہ نہیں کما سکتا میں اور دین پر آ جاؤں گا تو دنیا میری کم نہیں ہوگی خدا کی قسم کم نہیں ہوگی میرے رب کا وعدہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی نفس کو جی کوئی جان مر نہیں سکتی جتک کہ اپنے رسک کو مکمل نہ کریں آخری لقمہ کھائے بغیر میں دنیا سے جان نہیں سکتا میرے رب کا وعدہ ہے آپ اور میں تیہ کروا کر آئے اللہ یقین دے اللہ یقین دے تو معاش کی محنت بھی کرے گی ہماری اولاد وہ ضرورت ہے ماری مردوں پر کی فعلت کے ذمہ داری ڈالی گئیں معاد کی فکر زیادہ کریں معاد بھی ہر آفٹر آخرت یہ اولاد اللہ قبول فرمالے اور ہمارے بچوں کو اللہ نے بڑا ٹیرنٹ دیا ہے پاکستان میں خدا کی قسم ٹیرنٹ کی کمی ہماری یوت میں ٹیرنٹ کی کمی نہیں تھوڑی ڈیریکشن کا مسئلہ ہے سرپرویجن کا معاملہ ہے اللہ قبول فرمالے بارحال تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی ہے یہ بشارتیں سنتے جائیں اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنیں اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیں اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے وہ جو بات آئی تھی نا یہ غلب ہے دین کی جد و جہد کے لئے کافی کون ہیں بطور مددگار اللہ کام تو وہ ہے کام تو اس کا اصل میں مگر وہ کہہ دے تم میرے مددگار بن جاؤ اندازہ کیجئے اللہ فرمارہ ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ ہے نا کتنا عجیب انداز ہماری کیا حصی کیا پدی کیا پدی کا شربہ کیا عقاد مخلوق کی اور بندوں کی نہیں یہ دین اللہ کا ہے غالب تو ہوئی کرے گا مگر دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں جیسے اش شافی شفا دینے والا کون اللہ دوائی کے لئے امام صاحب کے پاس نہیں آتے وہ دعا کے لئے آتے ہیں دعا کے لئے یہ ظاہر کے اسباب تو اسباب کے تحت ایمان والو تم مدد کرو گے تم محنت کرو گے اللہ کہنا ہے تم میری مدد کر رہے ہو اللہ اکبر اور اس مدد پر اللہ کی مدد کا وعدہ کیا ہے جو امت کا مسئلہ آج جو امت کا مسئلہ ہے قرآن کہہ دیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 7 میں اے ایمان والو کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا ویثبت اقدامکن تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا اور اگلا مقام بشارت کا وہ اس زمن میں آخری بات ہے پھر ایک دو باتیں کرسکے کر کے بعد مکمل ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ غزوِ بدر کا میدان سجا تین سو تیرہ صحابہ تقریباً نہتے ایک ہزار تیار لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے ستر مشرق قتل ہوئے ستر گرفتار بھی ہوئے چند ہی تلوارِ صحابہ کے پاس کسی کے پاس کوئی لکڑی کوئی شاق ہے بس دیکھیں ستر قتل ہوئے مشرقین اور ایک موقع آیا اللہ کے رسولِ ہاتھ میں مٹھی لی اور مٹھی میں مٹھی لی اور پھوک ماری شاہتی وجوہ آپ نے فرمایا کہ چہروں کو بگاڑ دے وہ مٹھی اللہ نے اڑا کر آنکھوں میں پہنچائی اور وہ بھگدر مچی کو فار میں اور ان کو قتل کی ہے صحابہ کرام نے اس سارے منظر پر اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوا تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا ہے اللہ اکبر اے نبی مٹھی آپ نے تھوڑے نہیں کی مٹھی اللہ نے پھیکی عالم ظاہر میں صحابہ ہیں کے نہیں نبی علیہ السلام کھڑے ہیں کے نہیں مٹھی آپ کی ہے کے نہیں ہے اللہ کہتا ہے نہیں تم نے قتل نہیں کی اللہ نے قتل کیا اے نبی مٹی آب نے نہیں پھیکیا اے نبی مٹی اللہ نے پھیکی ہے مجھے بتائیے روحانیت اگر کسی شیعہ کا نام ہے قربِ الٰہی اگر کسی شیعہ کا نام ہے تو اس سے اوپر کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرمایا تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں تم نے قتل نہیں کی اللہ نے قتل کی آپ نے مٹی نہیں پھیکیا اے نبی مٹی اللہ نے پھیکی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ بشارتیں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اگر یہ ذمہ داری ہم ادا کریں آخری دو باتوں میں سے سیکنڈ لاز بات ہی اب ہم کیا کریں اتنا بڑا کام پونے دو دو عرب تو مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں آتا ہے عقزیم اقصریت کو نہیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا بس کرتے ہیں عقزیم اقصریت بے سیکس کا نہیں پتا اور جو بھی تعداد ایکزیک مجھے نہیں پتا پانچ شے عرب جو ان کو تو کل میں ہی نہیں پڑھا انہوں اتنا بڑا مشن آپ کے میرے کاندوں پر ہے اور امت کے لکشن دیکھیں آپ یہ امت تین تین گھنٹے ٹاک شوز پہ لگاتی ٹوینڈی ٹوینڈی کے میچز پہ گھنٹوں پتہ نہیں کتنے دنوں کو لگا دیتی شادی بیعہ پر پورا پورا مہینہ تقریبات پہ لگا دیتی اور شادی بیعہ کی تیاری میں پانچ پانچ دس سال کے پلین نکال دیتی یہ امت آئی فون ٹین نہیں آیا تھا تو پریشان تھے کہ کب آئے گا آپ آئی فون ٹین ایکس کے چکر میں پڑھے تو شاید ڈیل لاکھ روپے کا فس بک مارکٹ میں آویلبل ہوگا یہ امت کے مسائل ہیں خدا کی قسم یہ امت کے مسائل ہیں آج جس امت کو اتنا بڑا ٹاسک اور مشن ملا ہوگا ہے بارحال مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے میں گواہی کس چیز کی تو دین کی تو بھائی دین سیکھوں گا نا پہلے دین معلوم تو کروں بنیادی بات تو معلوم کروں دین سیکھنے کے لئے آؤں یہ قرآن کی محافل بھی ہیں یہ انجمل خدام القرآن قرآن اکیڈنیز چلو دین کی بنیادی باتیں بھی کورسز کے شکل میں دیگر انداز سے پیش کی جاتی کئی اور موقع ملے سیکھیں اللہ کا کلام اللہ کے نبی کی تعلیم بیسک کو سیکھیں گواہی اس کی دھوں گا نا جو مجھے پتا ہو پتا تو کرو اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے علم دین میں اضافہ کرنے کی کوشش ہے پھر اپنی ذات اپنا گھر یہاں سے شروع کرنا ہے قرآن کہتا ہے سورة تحریم کے آیت نمبر چھے میں قو انفسکم و اہلیکم نا اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچھا پھر اور آگے بڑھنا ہے قرآن کہتا ہے سورة الشوارہ آیت نمبر دو سو چودہ میں وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْعَقْرَبِينَ اہل عبیٰ علیہ السلام اپنے قریب رشداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے خبردار کیجئے تا آکے یعنی یہاں تک یہ امت ساری انسانیت کے اندر کھڑی ہو کر کام کرے ہاں سب کریں گے تو کام بڑھے گا انشاءاللہ وطالہ ملٹیپل ہوگا ایک آسان سہولت الحمدللہ یہ ہے کہ ہم دینی اجتماعیت کے اندر جھڑ جائیں جب میں دین کے محول اور دینی اجتماعیت میں جھڑتا ہوں تو یہ گواہی دینے کی جو ذمہ داری ہے اس کے بہت ساری تقاضوں کے لیے مجھے ساتھی مل جاتے ہیں مجھے سپورٹنگ ہینڈز مل جاتے ہیں ایک بندہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے لیکن باقی آپ لوگوں کو میں تو جمع نہیں کر سکتا بھی یہ سامنے کیمرہ لگاوا ہے یہ لائیو بھی جا رہا ہے بہت سے لوگ دیکھ رہوں گے فیس بک پر ادروائیس کچھ لوگ بعد میں سن لیں گے آپ میں سے جن کو دلچسپی ہوگی یہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ریڈ کارپٹ بھی آپ پر بچھاوا اللہ کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین یہاں لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے محنتیں ہوئی ہیں ان کو بھی تو عجر ملے گا جب میں اجتماعیت میں آتا ہوں تو میرے لئے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے میں سیکھ بھی سکوں گا پہنچا بھی سکوں گا اچھا میں بول نہیں سکوں گا تو بولنے والے کے سامنے لا کے تو بٹھا سکوں گا جو بولا گیا جو ریکارڈٹ ہے میں پہنچا تو سکوں گا میں ان محافے میں لا کے لوگوں کو سنانے کی کوشش تو کر سکوں گا یہ ریکارڈٹ کہیں سنوانے کی شیئر کرنے کی کوشش تو کر سکوں گا جب میں اجتماعیت میں جھڑتا تو میرے لئے کام آسان ہو جاتا ہے اسی مقصد کے لئے انجمل خداب القرآن قرآن اکیڈ میز بھی اور پھر وہ جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لئے میدان میں آنا ہے اس کے لئے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ نے تنظیم اسلامی قائم کی تاکہ جڑ کر مل کر اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اور لوگ بھی کام کریں وہ ہمارے بھائی اللہ اخلاص والوں کے عمل کو قبول کرتا اللہ ہم سب کوئی اخلاص عطا فرمائے مگر یہ سب کرنے کے کام ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لئے قبول فرمائے یہ ہے شہادت وہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہونے والی بات بھی آگئی اور فریضہ شہادت جو امت کی ذمہ داری ہے قول سے بھی کردار سب اور اجتماعی جد جہد کے ذریعے سے بھی دو تین حوالے میں آپ کو دے دوں تو اس موضوع کے لئے وہ مفید رہیں گے انشاءاللہ و تعالی ایک ہمارے سالے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا خطاب ہے فلسفہ شہادت یوٹیوب پر ہماری ویب سائٹ سے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اور تنظیم ڈاٹ و آٹ جی وہاں پر بھی مل جائیں گے کسی زمانے میں اے آر وائی والوں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی بہت ہی جامعہ وہ خطاب ہے فلسفہ شہادت ایک اور یوٹیوب پر کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا تھا وہ قرآن کا فلسفہ شہادت ان کا ہے قرآن کا فلسفہ شہادت اس میں بھی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ و تعالی مل جائیں گے درمیانے تین باتیں میں نے بیان کی تھی قول سے کردار سے اجتماعی عمد سے یہ راکس صاحب نے بھی بیان فرمائی البتہ اس پر مولانا مودود یا رحمت اللہ علیہ کے چھوٹا سا کتاب چھوٹا سا کتاب ہے بہت امدہ ہے آخر میں جماعت اسلامی کی دعوت بھی ہے بھارا لوگ پڑھ لیجئے گا لیکن شہادت حق بہت پیارا کتاب چاہے بہت سادے الفاظ میں اس میں بھی آپ کو بہت سادے بچے بھی پڑھ لیں گے چھڑی سادے کے پانچویں چھڑی سادے کے بچے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ شہادت حق کو بہت پیارا کتاب چاہے وہ بھی آپ ویب سائٹس پہ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو پی ڈی ایف فارمنٹ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ و تعالی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اللہ مجھے آپ کو ہماری اولاد کو ہماری نسنوں کو ہمارے کھرانوں کو ہمارے وسائل کو اپنے دین کے لئے قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اپنی رحمے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمین